چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر مقلدین آریا اس کے ذریعے ویڈیو اس کے ذریعے پروپگنڈا فیلا رہے ہیں اور علماء دیوبند پر تبرہ کر رہے ہیں مسئلہ کے احناب پر تبرہ کر رہے ہیں چلو ہم نے بھی سوچا کہ ہم تھوڑی بہت ان کی پول کھول گئے کہ یہ کہاں تک صحیح ہے ان کا لمبا چوڑا دعویٰ ہے اہل احریس کے دو حصول عطی اللہ و عطی الرسول کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کوئی فرقہ پرستی نہیں کوئی مسلک پرستی نہیں ایک امت ہے تو میں ان کے چند فرقوں کے نام آپ کے سامنے پیش خدمت کر رہا ہوں تو یہ چند اہل حدیث پارٹیاں ہیں یہ ایک دوسرے پر کفر کا فتوہ لگاتے ہیں ایک دوسرے کو کرنا واجب سمجھتے ہیں دوسری بات یہ پارٹیاں بنانے کی کیا ضرورت ہے جب امت ایک ہے دوسرا میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ شیعہ کی پیداوار ہے یہ مرزا قادیانی کی پیداوار ہے جنہوں نے جہاد کو حرام قرار دے دیا ہے انگریز کی خراف جو متا کی پیداوار ہے جو تکیہ کی پیداوار ہے جو صحابہ کرام پر تبرہ کر رہے ہیں خلفہ راشدین پر تبرہ کر رہے ہیں خلفہ راشدین کی سنت کو نہیں مان رہے ہیں جو جنسیت کو فروق دے رہے ہیں تو میں چند اقوال آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ اٹھارہ سو ستاون کے جہاد میں کس طرح انہوں نے انگریز کی خدمت کی غیر مقلدین کے مشہور عالم نواب حاصل خان صدیق صاحب لکھتے ہیں پس فکر کرنا ان لوگوں کا جو اپنے حکوم مذہبی سے جاہل ہیں اس عمر میں کہ وہ حکومت بریٹش مل جائے اور یہ امن و امان جو آج حاصل ہے فساد کے پردے میں جہاد کا نام لے کر اٹھا دیا جائے سخت نادانی اور بے وکوفی کی بات ہے یہ ترجمان وحبیہ صفحہ نمبر سات موضوع محمد حسین بٹالی صاحب جو بانی ہیں غیر مقلدین کے لکھتے ہیں اگرچہ اس مضمون منسوخی جہاد کے رسائل گورنمنٹ اور ملک کے اور خیر خواہوں مزدہ گناہ وحلقانی وغیرہ نے بھی لکھے ہیں لیکن جو ایک خصوصیت اس رسالے میں ہے وہ آج تک کی کسی تعلیف میں پائی نہیں جاتی وہ یہ ہے کہ رسالہ صرف مولف کا خیال نہیں رہا ہے اس گروہ کے عوام خاص نے اس کو پسند کیا اور اسے عراقہ توافق ظاہر کیا ہے اس توافق رائے کو حاصل کرنے کے لئے مولف بٹالی صاحب نے عظیم آباد سے پٹنا تک تبر کیا تھا جس میں لوگوں کو یہ رسالہ سنا کر اتفاق کا حاصل کیا وہ جہاں خود نہیں پہنچا وہاں اس رسالے کی متعدد گاتیاں اراصل کر کے توافق حاصل کیا اور اٹھارہ سو اناس اٹھارہ سو اناسی میں بزر یہ زمین میں اشارت سنہ اس رسالے کے اصل حصول مسائل کو متشہر کر کے لوگوں کو اس پر متفق کیا یہ ترجمانی وابیہ صفحہ نمبر اکیس اشارت سنہ صفحہ نمبر اکسٹ شمارہ نو جلد آر نواب حسن خان صدیق صاحب لکھتے ہیں کسی نے نہ سنا ہوگا کہ آج تک کوئی مواحد متعبع سنت حدیث و قرآن پر چلنے والا بے وفائی اور اپرار توڑنے کا متقب ہوا ہو یہ آفتہ انگلیزی اور بغاوت پر آمادہ ہوا ہو جتنے لوگوں نے غدر میں شعر و فساد کیا ہے حکام انگلیشیہ سے برسر انعاد ہوئے وہ سب کی سب مقلدان حنفی تھے نہ کہ متعبعان نوی غیر مقلد ترجمانی وابیہ صفحہ نمبر پچیس مولوی عبد المجید غیر مقلد فرماتے ہیں حاشائی سیرت سنائی میں صفحہ نمبر چار سو باون پہ کہ محمد حسین بٹالی صاحب نے اشاعت سنخ کے رسالے کے ذریعے اہل حدیث کی بہت خدمت کی لفظ وابی آپی کی کوشش سے سرکاری دفاتر اور قالضات سے منزوخ ہوا اور جماعت کو اہل حدیث کے نام سے موضوع کیا گیا آپ نے حکومت کی بھی خدمت کی اور انعام میں جاگیر پائیں اور میاں نظیر حسین دہلی صاحب عرب محترم میں اپنے فرمایا ہندوستان میں اس وقت انگریزی حکومت ہے وہاں ہر مذہب والا آزادی کے ساتھ اپنی شعار و مذہب کے عدا کرنے کا مجاز ہے کوئی مسلمان نہ جمع سے روکا جاتا ہے نہ جماعت سے اور یہاں اسلامی سرزمین اور مسلمانوں کی حکومت میں ہم لوگ تواف قابع اور جمعہ و جماعت سے مجبور ہیں اس کے بعد ہم یہ کہنے سے معذوز سمجھے جائیں کہ انگریزی گورورمیٹ ہندوستان میں ہم مسلمانوں کے لئے خدا کی رحمت ہے الحیات بعد الممات سفہ نمبر ایک زو باسک آگے دیکھئے آگے کیا لکھتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ملک وکٹوریا کی پیداوار کس طرح جنسیت کو فروغ دے رہے ہیں کہ غیرمکل نواب حسن خان لکھتے ہیں منی ہر چند پاک ہے اور فل جادی سفہ نمبر دس علامہ وہی تو زمان لکھتے ہیں منی خواہ غاڑی ہو یا بطلی خوشک ہو یا اتر ہر حال میں پاک ہے نوزل الابرار جد ایک سفہ نمبر انا چاس غیرمکل عالم مولانا عبالحسن محیدین لکھتے ہیں منی پاک ہے اور ایک عوم خانے کی بھی جادت ہے فقہ محمدیہ سفہ نمبر چھالیس جلد ایک علامہ وہی تو زمان لکھتے ہیں عورت کی شرمگاہ کی رتوبت پاک ہے کنزل حقائق سفہ نمبر سولہ غیرمکل عالم نواب حسن خان لکھتے ہیں نماز میں جس کی شرمگاہ سب کے سامنے نمایا رہی اس کی نماز صحیح ہے عورف الجادی سفہ نمبر بائیس یہی لکھتے ہیں عورت تنہا بالکل ننگی نماز پڑھ سکتی ہے عورت دوسری عورتوں کے ساتھ سب ننگی نمازیں پڑھیں تو نماز صحیح ہے میاں بیوی دونوں اکٹھے مادرزاد ننگے نماز پڑھیں تو نماز صحیح ہے عورت اپنے باپ بیٹے بائی چاچا مامو سب کے ساتھ مادرزاد ننگی نماز پڑھیں تو نماز صحیح ہے یہ بھدرالعالات سفہ نمبر انتھالیس اور آگے لکھتے ہیں یہ نیس سمجھیں کہ یہ مجبوری کے مسائل ہوں گے علامہ وحید الزمہ وضاحت سے فرماتے ہیں کبرے پاس ہوتے ہوئے بھی ننگے نماز پڑھیں تو نماز صحیح ہے نظرالعبراد جلد ایک سفہ نمبر پینسٹھ میاں نظر حسین دہلی صاحب لکھتے ہیں ہر شخص اپنی دہن بھیڑی اور بھول سے اپنی رانوں کی مالش کروا سکتا ہے اور بوقت ضرورت اپنے آلہ تناسل کو بھی ہاتھ لکھوا سکتا ہے فتاوہ نظیریا جلدین سفہ نمبر ایک سو چھ سٹ اور آگے لکھتے ہیں غیر مقلد نواب حسن خان صدیق صحیح شرمگاہ کے اندر جھانکنے کے مقروح ہونے کی پر کوئی دلی نہیں ہے بدرالعالات سفہ نمبر ایک سو پینسٹ اور ساتھ لکھتے ہیں کہ رانوں میں صحبت کرنا دبر یعنی انلسکس پیشے کے راستے میں صحبت کرنا جائز ہے اور کوئی شک نہیں بلکہ یہ سنت سے ثابت ہے لعظم اللہ یہ بھی بدرالعالات سفہ نمبر ایک سو پینسٹھ اور علمہ وحظمہ غیر مقلد لکھتے ہیں بیویوں اور لونڈیوں کے غیر فطری مقام یعنی انلسکس کہ استعمال کرنے پر انکار جائز نہیں ہے حضرت المہجی جلد ایک سفہ نمبر ایک سو اٹھانا پیچھے یعنی انلسکس پیچھے کے راستے میں صحبت کرنے سے غسل بھی واجب نہیں ہوتا نزلالعبرار جلد ایک سفہ نمبر چوبیس خود اپنا آنا تلہ اپنی ہی دھبر میں داخل کیا تو غسل واجب نہیں نزلالعبرار جلد ایک سفہ نمبر چوبیس متعکی اباحت جائز ہونا قرآن کی قاطع آیاتیں ثابت ہے نزلالعبرار جلد دو سفہ نمبر تینتیس تو اس سے ثابت ہو گیا کہ جس طرح شیعہ متقق قائل ہیں جس طرح غیر مقلدین بھی متقق قائل ہیں اور نواب حسل خان آگے لکھتے ہیں کہ جن کو زنا پر مجبور کیا جائے اس کو زنا کرنا جائز ہے اور کوئی حد واجب نہیں عورت کی مجبوری تو ظاہر ہے مرد بھی اگر کہے کہ میرا ارادہ نہ تھا اگر مجھے قوت شہوت نے مجبور کیا تو مان لیا جائے گا اگر یہ ارادہ زنا کا نہ ہو عورف الجادی سفہ نمبر دو سو چھے نواب نور حسن خان لکھتے ہیں کہ ماں بیٹی بہن وغیرہ کی قبل دبر یعنی اگلی اور پچھلی شرمگاہ کے سوا پورا بدن دیکھنا جائز ہے عورف الجادی سفہ نمبر بائیس وہی تو زمان لکھتے ہیں کہ جائز ہے کہ عورت غیر مرد کو اپنا دوب چھاکیوں سے پلائے اگرچہ وہ مرد دھاڑی والا ہو تاکہ ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہو جائے نزل عبرار جلد دو سفہ نمبر ستتر اور غیر مکلد شیعہ کی طرح چار سے زیادہ بیون کے قائل ہیں کہ نواب حسن خان لکھتے ہیں چار کی کوئی حد نہیں ہے غیر مکلد مرد یعنی جتنی عورتیں چاہید نکاح میں رکھ سکتا ہے صفر اللہمانی سفہ نمبر 141 نور حسن خان آگے لکھتے ہیں کہ اگر کسی عورت سے زیاد نے زنا کیا ہو اور اسی زنا سے لڑکی پیدا ہوئی ہو زیاد اپنی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے عرف الجادی صفہ نمبر 109 اور آگے لکھتے ہیں کہ اگر گناہ سے بچنا مشکل ہو جائے تو مشتزنی واجب ہے استغفراللہ عرف الجادی صفہ نمبر 207 اور آگے لکھتے ہیں کہ بیت صحابہ بھی مشتزنی کیا کرتے تھے معاظر اللہ صفہ نمبر 7 عرف الجادی پہ لکھا ہے اور وہی دو زمان لکھتے ہیں اگر بیٹے نے ایک عورت سے زنا کیا تو ایک عورت اپنے بھاک کے لئے حلال ہے اسی طرح اس کے برخص بھی ہیں نظر الابرار جلد ایک صفہ نمبر 28 علامہ وہی دو زمان لکھتے ہیں اگر کسی نے اپنی مانزز زنا کیا خواہ زنا کرنے والا بالک ہو یا نابالی ہو یا قریب الملوک ہو تو وہ اپنے خواہوں پر حرام نہیں ہوئی نظر الابرار جلد دو صفہ نمبر 8 علامہ وہی دو زمان آگے گئے لکھتے ہیں کہ ایک عورت یعنی غیر مقلد سے تین غیر مقلد باری باری صحبت کریں اور ان تینوں کی صحبت سے ایک لڑکا پیدا ہوا تو لڑکے پر قرآن آگازی ہوگی جس کے نام قرآن نکل آیا تو اس کو بیٹا مل جائے گا اور باقی دو کو یہ بیٹا لینے والا دو تیہائی دھیج دے گا نظر الابرار جلد دو صفہ نمبر 75 اور آگے لکھتے ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے جس کی شرمگاہ تنگ ہو اور جو شہود کے مارے دھانتر رگڑ رہی ہو جو جمع کرتے وقت کروٹ سے لیٹی ہو لغت الحدیث صفہ نمبر 156 نیا نظیر حسین دہلی صاحب لکھتے ہیں عورت کو زیر ناف بال اس طرح سے صاف کرنے چاہئے اکھارنے سے محل یعنی شرمگاہ ڈیلا ہو جاتا ہے فتاوہ نظیریا جلد دو صفہ نمبر 526 اور حافظ اکلا روگی صاحب جو فرقہ روپڑی اہل حدیث کے بانی ہیں لکھتے ہیں کہ ہم دستری کی بہترین صورت یہ ہے کہ عورت چٹ لیٹی ہو اور مرد اوپر ہو اور عورت کی رانے اٹھا کر پہنسی چھڑ چھار کے بعد جب عورت کی آخوں کے رنگت پتل جائے اور اس کی طبیعت میں کمال جوش آ جائے اور مرد کو اپنی جانت کھینچیں اس وقت دخول کریں اس سے مرد عورت کا پانی اکٹھے نکل کر عموماً حمل قرار پاتا ہے یہ بحوال اخبار محمدی ہے صفہ نمبر تیرہ پندرہ جنوری 249 علامہ وحیظمہ خنزیر کے بارے میں لکھتا ہے خنزیر پاک ہے خنزیر کی ہڈی فٹے خر سینگ تھتنی سب پاک ہیں گمز الحقائق صفہ نمبر تیرہ علامہ وحیظمہ لکھتے ہیں کہ لوگوں نے کھتے اور خنزیر اور ان کے جوٹے کے متعلق اطلاف کیا ہے زیادہ اب نپاپ ہونے پر کوئی دلی نہیں نزل لابرار جھلت ایک صفہ نمبر پچاس دھدی کچیہ سورنی کا دودھ پاک ہے ودرالاللہ صفہ نمبر اٹھارہ حافظ عبدالسطہ 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 جو غربہ علیدیس کے بانی حلال جانور روبہ بیشاب اور پاکھانہ پاک ہے اس کبڑے پر لگا ہو اسے نماز پڑھنی درست ہے نیز بطور عدی آپ کے افتیمال کرنا درست ہے فتاوہ ستاریہ اب گیر مکلدین کے اقائد کفیہ سن لیں نمبر ایک اور اللہ اللہ کا چہرہ اور آنکھ اور ہاتھ اور ہتھیلی اور مٹھی اور انگلیاں اور کلائی اور بازو اور سینہ اور پہلو میں چاہے ظاہر ہو سکتا ہے حجت المہدی صفہ نمبر نو شریعت اسلام میں خود پیغمبر علیہ السلام اپنی طرف سے بغیر وہی کہ کچھ فرمائے تو حجت نہیں طریقہ محمدی صفہ نمبر ستاون انبیاء علیہ السلام کے احکام دینی میں بھول جوگ ہو سکتی ہے رد تقلیق بکتاب المجید صفہ نمبر تیرہ اس بات سے ظاہر ہوگی کہ عام لوگ یا رسول اللہ اور یا علی یا غوث بکارتے ہیں تو محاذ بکارنے سے ہم شرک کا حدوم نہیں لگائیں گے حجت المہدی صفہ نمبر پچیس آپ علیہ السلام کو امت نے اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا آپ دنیا سبائیت کے منتخب خلیفہ تھے اس لئے آپ کی خود ساختہ خلافت کا چار پانچ سالہ زور امت کے لئے ایک آزاد خدا بن تھا آپ کی شہادت امت کے لئے ایک آیت رحمت ثابت ہوئی صدیق قائنات صفہ نمبر دو سو پینتیس عائشہ علی سے لڑی اگر توبہ نہ کی تو مرتد مری نعوذ باللہ کشف الحجاب صفہ نمبر بیالی صحابہ کا علم ہم سے کم تھا ان کو ہر ایک کو پانچ پانچ حدیثیں یاد تھی اور ہم کو ان سب کی حدیثیں یاد ہیں کشف الحجاب صفہ نمبر بیالی خلفہ راشدین پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں خطبہ جمعہ میں خلفہ راشدین کا ذکر کرنا عبیدت ہے حضیعت عمر رضی اللہ کا فیض نقاب حجیت ہے نواجب العمل فتوہ سنایہ جلد دو صفہ نمبر دو سو باون آگے لکھتے ہیں حضی عمر رضی اللہ کا فتوہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے خلاف تھا تیسر الباری صفہ نمبر ایک سو انہ جلد سات آگے لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ وآلہ خلیفہ مقرر کرنا اسلام کے خلاف سات طریقہ محمد صفہ نمبر 83 یہ غیر مقردین کی عقائد تھے جو عقائد شیعہ کی عقائد ہیں اور جو عقائد مرزا قادیانی کی عقائد ہیں اب میں یہ ثابت کروں گا مرزا قادیانی بھی اہل حریصہ جس طرح غیر مقردین ایک مجلس میں دی گئی تین طلاف کو اہ کے اے کہتے ہیں تو اسی طرح مرزا قادیانی کا یہی فتوہ ہے فتوہ احمد جلد ایک صفہ نمبر 33 جس طرح غیر مقردین نماز میں سینے پر ہاتھ بانتے ہیں اسی طرح مرزا قادیانی بھی سینے بانتا تھا فتوہ احمد جلد ایک صفہ نمبر 33 جس طرح غیر مقردین قرار خلف امام کے بغیر نماز کو نہیں مانتے اور اسی طرح مرزا قادیانی کا یہی فتوہ ہے فتوہ احمد جلد ایک صفہ نمبر 36 غیر مقردین نماز رفول زین کے قائل ہیں اور یہ رحم طلع پر تبرک کر رہے ہیں اور ان کو تعبی نہیں مانتے یہی فتوہ مرزا قادیانی کا بھی فتوہ ہے فتوہ احمد صفہ نمبر 8 اور جس طرح غیر مقردین ترابی کو تحجد قیام اللہ قیام رمضان وطر ان سب نماز کو ایک ہی مانتے ہیں یہی فتوہ مرزا قادیانی کا بھی فتوہ ہے فتوہ احمد جلد ایک صفہ نمبر 16 اور جس طرح غیر مقردین فرض نماز کے وعد دعا کو بجت مانتے ہیں یہی فتوہ مرزا قادیانی کا بھی فتوہ ہے فتوہ احمد جلد ایک صفہ نمبر 26 اور جس طرح غیر مقردین جنازہ جہری آواز میں پڑھتے ہیں قرار کرتے ہیں یہ طریقہ مرزا قادیانی کا بھی طریقہ ہے فتوہ احمد جس طرح غیر مقردین جراب پر مسا کرنے کے قائل ہیں صلات الرسول صفہ نمبر 16 اسی طرح مرزا قادیانی بھی بھٹی جراب پر مسا کرنے کا قائل تھا سیرت مہدی از مرزا بشیر جلد دو صفہ نمبر 127 اس طرح غیر مقردین نام کی نیجے ہاتھ باندنے والی حریص یعنی تحت سرہ کے خلاف ہیں صلات الرسول صفہ نمبر 88 یہی طریقہ مرزا قادیانی کا بھی تھا اس کو ہنفیوں سے جڑ دی اور وہ فرماتے مجھے سنات کے نیجے ہاتھ بانا کبھی پسند نہیں ہوا طبیعت کے مطابق میں ہمیشہ سینے پر ہاتھ بانتا تھا سیرت مہدی جلد ایک صفہ نمبر 103 اور سیرت مہدی جلد تین صفہ نمبر 250 سرہ غیر مقردین ایک ہاتھ سے مصافہ کرنے کے قائل ہے تیسر الواری صفہ نمبر 53 جس طرح غیر مقردین نماز کے اندر آمین بل شر کے قائل ہیں صلاة الرسول صفہ نمبر 195 اسی طرح مرز قادیانی بھی آمین بل شر کا قائل تھا سیرت مہدی جلد تین صفہ نمبر 24 مرز قادیانی کی بھی فرماتے تھے مرز صاحب اہل اہدی سے سیرت مہدی جلد ایک صفہ نمبر 57 غیر مقردی مرز قادیانی کا سسرال تھا مرز ان کا داما تھا سیرت مہدی جلد ایک صفہ نمبر 57 میاں نظیر حسین تہلیس صاحب نے ان کا نکاح پڑھا ہے اور ان سے حدیعہ پانچ ریپے لئے اور ایک مسلح سیرت مہدی جلد ایک صفہ نمبر 57 مرز قادیانی اور محمود حسین بطالی غیر مقرد ہم مکتب تھے سیرت مہدی جلد ایک صفہ نمبر 258 مرز قادیانی غیر مقرد تھا سیرت مہدی جلد ایک صفہ نمبر 57 مرز قادیانی مسائل اور اقائل کے سارے غیر مقرد مہدوم والے تھے جیسے عام شر رفع دین آرک آرک تراؤی تین طلاب کو ایک مجلس میں ایک کہنا سیرت مہدی جلد تین صفہ نمبر 62 اور جلد ایک صفہ نمبر 162 یہ ثابت ہو گیا کہ مرز قادیانی بھی اہل حدیث ہی تھا غیر مقرد ایک نماز میں جیسے آمین پکارو اور رفع دین کرو اور ننگے صرف نماز پڑھو اور ٹائنگ چھوڑی کر کے نماز پڑھو باقی 24 گھنٹے والی زندگی ہے ماں کی گود سے لے کر قبر کی آگوش تک اس پر ان کا کوئی عمل نہیں ہے یہ خالی لوگوں گمراہ کر رہے ہیں وہ لوگوں کو مزا قادیانی کی طرف مائل کر رہے ہیں اور شیعت کا تحفظ چاہتے ہیں اور اکابر علماء حق علماء دیوبند پر تبرہ کر رہے ہیں میں خاق پائے علماء دیوبند تاسم بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ دیوبند موسیقی 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 موسیقی